اتنا بڑا میں یہ آپ کو عمل بتانے لگا ہوں کہ آپ سوچو گے بلکہ کئی لوگوں کو پتا ہوگا کیونکہ پچھلے رمضان میں میں نے یہ عمل جب یہ بتایا تھا تو ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کر کے بتایا کہ عمران بھائی کاش کہ میں پچاس کروڑ بھی مانگتا ہے جی جس دن میں نے عمل بتایا یا زہر ہے بندہ یہ عمل کرتا ہے کچھ دن بعد ہی کوئی اثرات ہوتے ہیں ایک وظیفہ ہوتا ہے کوئی بندہ اکتالیس دن کرتا ہے چار پانچ دن تو کرتا ہے نا یہ نہیں کہ آج کیا اور کل اثر ہو جائے تو وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ بطلبے کے بھاگتا ہوا رہا ہے میرے پاس کہنے لگا عمران بھائی یار پچاس کروڑ مانگ لے تھا میں نے کہا ہوا کیا اس نے کہا کہ میں نے یہ آپ کا عمل کیا دو چیزیں جیب میں رکھ لیں رمضان مبارک میں بات ہے ویسے آپ عام دنوں میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ پچھلے رمضان کی بات ہے تو اس لئے میں نے رمضان میں یہ ویڈیو دوبارہ منشن کی آپ کو یادانی کے طور پر تو آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں میں نے پچھلی بار یہ ایک عمل بتایا تھا لوگوں کو سب کو آپ بہن بھائیوں کو کہ جو بندہ بھی رمضان میں یہ دو چیزیں اتنی برکت ہے یار اتنی برکت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر میں میں نے یہ لکھا نا کہ اگر پچاس ہزار بھی مانگو تو مل جائے گا تھام دل پر میں نے لکھ دیا تو اس نے کہا کہ آپ نے لکھا تھا میں نے کہا کہ یا اللہ پچاس ہزار مل جائے اور بندے نہ امید سا تھا نا اسے پتا تھا کون سے ملنے ہیں اور چلو یار مل جائے اور قدرتی بات ہے کہ رات جب وہ صبح اس نے عمل کیا تو رات کو اس کی جو بیوی کا بھائی ہے کیا کہتے ہیں اسے بردر ان لا اردو میں کیا کہتے ہیں یہ آپ نے کمنٹ میں لکھنا ہے یہ اصل میں بیوی کے بھائی کو اردو میں کیا کہتے ہیں میں یہاں سے کہنا نہیں چاہتا بس میرا دل نہیں ہے ایسی بات نہیں کوئی بری بات نہیں ہے بردر ان لا شام کو اس کا آیا کسی دوسرے ملک میں دبائی میں شاید ہوتا ہے یا جس ملک میں بھی ہوتا ہے یا جس میں بھی کہتا ہے کہ چاہی چاہی میں نے پوچھی تو اس نے کہا بھائی جی کوئی میرے لیک خدمت تو اس کے موں سے ویسے ہی نکل گیا یا پچاس اک ہزار پر اگر دے دیتا تو میرا ایک کام ہے ہو جائے گا اس نے کہا بھائی بھائی جان یہ کون سی بات ہے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پانچ پانچ ہزار کے نوٹ پانچ ہزار کا نوٹ دیکھا ہے آپ نے یہ دیکھیں دس نوٹ نکال کے اس کی حوالے کر دیے وہ بندہ جو بطلب ہے کہ وہ بینوئی تھا کہتا ہے نا میری بیوی کا بھائی آیا ہے اچھا وہ بینوئی جو تھا بینوئی صاحب وہ کبھی اس بندے کو دیکھتے پردر انلا کو اردو میں کیا کہتے ہیں یہ کمنٹ میں آپ نے مجھے بتانا ہے اچھا جی کبھی اس کو دیکھتا کبھی نوٹوں کو دیکھتا یار یہ کیا ہو گیا اور کبھی میرا وظیفہ یاد کرتا یہ اس نے مجھے بتایا وہ سوچنے لگا پروردیگارِ عالم اے میرے مالک تو یار میں پچاس لاکھ مانگ لیتا اس نے دے دینے تھے جو رب مجھے اس وظیفے کے ضد کے پچاس ہزار سوچا تو دے ہی دیا تو یار پچاس لاکھ مانگ لیتا لیکن وہ بات اسی طرح نا کہ نصیب بھی ہوتا ہے اور یہ اب بندہ یہاں پر یہ سوال کرے کہ اگر نصیب ہی ہوتا ہے تو پھر وظیفے کا کیا فیدہ تو بھائی اس کی مو مانگی تو جو بندہ دو چیزیں اپنی جیب میں رکھ لے گا میرے طریقے کا عارق انشاءاللہ تعالیٰ وہ کہے گا یار کمال ہو گئی ہے مجھے تو برشہ ہی مل گئی یعنی اس کا ہر رستہ ہر کام ٹھیک ہو جائے گا ہر رستہ جو ٹیڑا ہے وہ مطلب سیدھا ہو جائے گا چاہے وہ کربار کی طرف جاتا ہے چاہے وہ کمیابیوں کی طرف جاتا ہے چاہے اس کی دلی جو مرادیں ہیں تمنائیں ہیں جی حاجتیں ہیں وہ پوری کرنے کی طرف جاتا ہے تو اب زیادہ بات نہ کرتے ہوئے عمل بتاتا ہوں گزارش ہے جو لائک کرے گا اور ایک کمنٹ کرے گا اس کو عمل کی اجازت ہے سبسکرائب اگر کرنا ہے تو کر لیں نہیں تو آپ کی مرضی ہے سبسکرائب میں زبردستی نہیں کرواتا دیکھیں میں مفت اللہ کی رضا کے لیے وظیفے لوگوں کو بتاتا ہوں تو پا اجازت ہوتی ہے آپ کوئی فیدہ ہے سبسکرائب کریں بین لٹکیشن دبا لیں ایک کمنٹ اپنا نام بتائیں ضروری آئی ہے دوستو دو چیزیں ہیں ایک تو میں آپ فٹو فٹ بتا کے اجازت چاہتا ہوں آپ سے ایک وہ ہے جو ایک پانچ روپے کا سکہ ہے یہ نظر آ رہا ہے اب یہ دس روپے بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے جو بندہ رمضان میں پانچ روپے کا سکہ اب ضروری نہیں کہ سکہ ہی ہو اور ضروری نہیں کہ پاکستانی روپے آئی ہو کیا پتہ آپ مجھے یوکے سے دیکھ رہے ہیں کیا پتہ آپ آنگ کانگ سے دیکھ رہے ہیں انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو زیر ہے وہاں کی جو کرنسی ہے وہی آپ نے لینی ہے پانچ ہو جائے دس ہو جائے جو بھی ہے آپ نے وہ اس پر وہ جو آپ نے رکھا ہوگا ٹھیک ہے اس پر تیتیس مرتبہ تھرٹی تھری ٹیم سورہ الکوسر جو عمل میں کہتا ہوں سکہ نہ بھی ہونا جو بندہ تیتیس مرتبہ سورہ الکوسر پڑھ لے اس کا نصیب سیدھا ہو جاتا ہے لیکن یہ عمل یہ جو ہے وہی آپ نے کرنا ہے سکہ ہے یا نوٹ ہے دس کا اس پر تیتیس مرتبہ سورہ الکوسر پڑھنے انہ آتوہینہ کل کا اوسر فصلی لی ربی کا ونہر انہ شانیہ کا ہوا اللہ بتر پڑھ کے دم کریں جیب میں رکھ لیں ایک چیز یہ آپ کی جیب میں چلی گئی ہے دو چیزیں رکھنی ہیں نا یاد رکھیں کہ یہ ایک چیز ہے جو آپ کی جیب میں چلی گئی ہے اب یہ روز کسی کو صدقہ کریں کم از کم یہ دیکھیں مہینہ ہوتا ہے یہ نا کیا پتہ کب آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک پانچ روپیہ اگر بندہ مسال کے سور پر صدقہ کر دیتا ہے تو کیا بنتا ہے ڈیڑھ سور روپیہ مہینہ ہے جی اس سے تو کلوچین ہی نہیں آتی لیکن آپ کر کے تو دیکھیں نا آپ دس روپیہ بھی دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ میں نے کیوں کہا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ خرچہ ہمارے ساتھ ڈال دیا تو کون سا میں لے رہا ہوں آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ ہی کرنا ہے ایک جب آپ وہ صدقہ میں یہ عمل بتانا چاہتا ہوں جو چیز یہ آپ نے رکھی ہے وہ ایک سکہ ہے یا نوٹ ہے دم شدہ جس پر تیتیس مردبہ سورہ کوسر پڑی ہے یہ جیب میں رکھیں اور جب آپ دینے لگے اس سے پہلے ایک اور نوٹ کو دم کر کے جیب میں رکھ لیں خالی نہیں ہونی چاہیے جیب آپ یعنی وہ اگلے دن کی نیت کریں کہ اگلے دن دوں گا یا دوں گی اچھا یہ ایک عدد چھوٹا سا کاغذ لے کرنا اس پر گیارہ بار یا رزاک یا رزاک کس طرح لکھنا ہے کہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یا رزاک پڑھ کے کاغذ پر دم کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد گیارہ مرتبہ یا رزاک یا رزاک لکھ کر وہ جیب میں رکھ لینا ہے کاغذ آپ نے ایک بار ہی دم کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن سکہ آپ روز دم کرو اور جیب میں رکھ دو اور اس سے پہلے کہ وہ سکہ صدقہ کرو کسی روز آپ نے کرنا ہے کم از کم یہ پورا مہینہ آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ عمل کیا پہلے دن ہی مجھے پچاس ہزار مل گیا میں بڑا انسا اس پر میں نے کہا مزاق کر دیتا ہوں آپ سے بھی اور اس سے بھی تو مجھے نہیں چاہیے کسی سے پیسے بس میرا رب مجھے دے میں نے ہر مزاق کیا انہوں سے تو بات اس طرح ہے کہ میں نے کہا کہ یہ عمل تو جاری رکھ یہ نہیں کہ اب چھوڑ دے پچاس ہزار مل گیا اس نے کہا نہیں مجھے پچاس لاکھ بھی چاہیے پچاس کروڑ بھی چاہیے عمل میں کیوں چھوڑوں گا تو بارال دوسرا پہلا تو یہ ایک سکہ ہے ٹھیک ہے جی آپ بڑا نوٹ بھی رکھ سکتے ہیں دس کا بھی ایسی بات نہیں ہے سکہ ہے جو تیس مردہ دم کریں اور روز کسی غریب کو فقیر کو دے دیں لیکن جو حاجت مند ہو اسی کو یہ نہیں کہ آپ یہ را چلتے جو کروباری قسم کے فقیر ہیں ان کو دیں دوسرا یہ ایک کاغذ رکھیں وہ ایک باری کرنا ہے سکہ تو روز آپ دم کریں گے ایک کاغذ لیں اور اس پر گیارہ مرتبہ یار ازا کو لکھیں اس سے پہلے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کے کاغذ پر دم کریں پھر لکھیں گیارہ مرتبہ یار ازا کو یار ازا کو لکھ لیں اور وہ جیب میں رکھیں جو بندہ یہ عمل کرتا ہے رمضان کی بات نہیں ہے یا کسی مخصوص مہینے کی بات نہیں ہے یہ عمل پوری زندگی جو کرتا ہے آپ یقین میری بات نہیں کرو گے کہ اس کی جو موں کی مانگی مرادیں ہیں نا رب دیتا ہے اس کی موں سے نکلی ہوئی چیزیں اللہ پاک اسے عطا کرتا ہے عزما کر دیکھ رہے ہیں پانچ روپے روز صدقہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ڈیڑھ سو پر مہینہ یار ملتے ہی کچھ نہیں ہے نا اس سے مجھے پتہ ہے نا میں جانتا ہوں آج کل میں نے جو سابن ہے سابن ٹھیک ہے ڈیٹول سوپ اب یہ ڈیٹول سوپ کی مشوری نہ سمجھ لیجئے گا ہے اس ویڈیو کو ڈیٹول سوپ دو سو دس روپے کی بڑی وہ چاکی ہے ٹکی سابن کے دیکھیں اس طرح کی مثالیں کوئی وظیفہ بتانے والا دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کی ہر دل کی تمنہ رب پوری فرمائے گا بہت شکریہ اپنے بھائی عمران طیر کو اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ